بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بچہ کون تھا؟ جو ایک کشمیری مجاہد جس کے اوپر انڈیا الزام لگاتا ہے پندرہ سال کی عمر میں اس نے بندوق پکڑی اس بات پہ کہ اس کے بڑے بھائی کو نجیس طور پہ اس پہ فوج نے ظلم کیا تھا چونکہ فوج ظلم کرتی ہے اور اس کے جواب میں کشمیری مجاہدین جو ہیں وہ ایک شدت پسندی کی طرف جس کو وہ کہتے ہیں یہ تو تحریکی ازادی کہتے ہیں اس کی درمائل ہو رہی ہیں جو سب سے اہم بات وہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ عالمی برادری جو ہے یعنی ایمبلنسوں پہ حملے ہو رہے ہیں مریضوں پہ حملے ہو رہے ہیں حسبتالوں پہ اٹیک ہو رہے ہیں کیا جسٹیفکیشن اس بات کی ہے دیکھئے کشمیر کے جو پوری قیادت اس وقت نظربند ہے علی گلانی صاحب کا آیا ہے بیان وہ بڑی بیبسی کے ساتھ عالمی برادری کی طرف دیکھ رہے ہیں جہاں بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ایمبلنسوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ان حالات کے اندر یہ جو محبوبہ مفتی وزیرعالہ ہیں ان کا سٹیٹمنٹ ہے کہ بھارتی فوج نے اختیارات سے تجاوز کیا ہے اور کوئی ضرورت نہیں تھی طاقت کے استعمال کی یہ بیجا طور پر غیر کانومی طور پر استعمال کی گئی ضرورت تو کبھی بھی نہیں ہوتی تنیل صاحب لیکن انڈیا نے کچھ کچھ عرصے بعد اپنی گریوں میں حرکتیں بھی تو دکھانی ہوتی ہے یہ بھی تو دکھانا ہوتا ہے کہ بھارت جو ہے کس طریقے سے خور ریجی کر سکتا ہے یا کس طریقے سے بربردیت کا متحمل ہو سکتا ہے پوری دنیا سے دیکھ تو رہے ہے کشمیری پوری دنیا کی طرف لیکن انہیں کچھ نہیں والا فاروق صاحب کیا دنیا اٹھے گی اتنے سالوں سے نہیں اٹھ پائی ندہائیوں سے نہیں اٹھ پائی بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل صحیح بات ہے ہمیں کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی چاہیے کہ یونیٹیڈ نیشن جو ہے وہ اس پہ کوئی سیکرٹری جنرل جو ہے ہو سکتا ہے ان کی طرف سے کوئی میکس میں ایک مضمتی بیان آ جائے امریکہ برطانیہ نے کوئی بات نہیں کرنی ہے کیونکہ ان کے ایکنومک انٹرسٹ ہیں بھارت کے ساتھ تو لہذا اور وہ آج کل بلکل اس کو کہتا ہے موڈی کی جادو میں جو ہے نا وہ بلکل مبتلا ہے تو لہذا وہ تو آپ بھل جائیں کہ کشمیری اگر شہید ہوتے جائیں گے تو وہاں سے کوئی آدھ اٹھے کی نہیں لیکن میرے لئے امپورٹن چیز یہ ہے کہ جو فورتھ جنریشن ہے چوتھی جنریشن کشمیریوں کی اکوپائیڈ کشمیر میں وہ اب فیڈم مومنٹ میں وہ شامل ہو گئے اور کافی عرصے سے انہوں نے یہ کام شروع کر دی ہے اور جو ملٹنسی ہے پہلے کہتے تھے کہ جو ایسا حملہ ہوتا ہے یا کوئی ایسے جھڑپ ہوتی ہے جناب وہ پاکستان سے ملٹنس آتے ہیں لائن آف کنٹرول کروس کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ اب کدھر ہم بھائی پاکستانی ملٹن یہ تو آپ کی اکوپائیڈ کشمیر کے اپنے لوگ ہیں ینگ لوگ ہیں جب وہ آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آپ کے لئے معاملہ جو ہے وہ ختم ہے اب آپ کو کچھ کرنا پڑے گا دیکھیں وہاں سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ سوشل میڈیا انہوں نے بلوک کر دیا ہے ہسپیٹلز میں وہ فائرنگ کر رہے ہیں اور وہاں کے لوگوں نے کوئی میسیجز آٹکیں کہ خودارہ پاکستان انٹرناشنل کمیونٹی کو کہے کہ یہ جو مضال ہیں انڈین آرمی کے ان کے مزید پندرہ بٹیلین تو انہوں نے وہاں پہ اور بھیج دی ہیں پہلے بھی خبر تھی اگر آپ کو یاد ہو کہ سپارا ریزر بٹیلین اوکپائی کشمیلوں نے بھیجی یہ چار مینے پہلے کی بات ہے تو وہ طاقت کے ذریعے سے ایک فریڈم مومنٹ کو سپریس نہیں کر سکتے ایک سال دو سال دس سال پزار سال کتنا یہ کر لے گے اچھا اس کا ریاکشن آنا ہے انڈیا اپنا انڈیا کے اندر بھی وہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ آوازیں اٹھیں گی وہاں پہ بھی جو ذمہ دار لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے وہ میں آپ بتا رہا ہوں کشمیریوں کے حق میں آوازیں اٹھائیں گے لیکن ایک دو اچھی ڈیولپمنٹ سے پہلا یہ کہ نواز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب نے فانلی کل ایک بیان دیا ہے میں نہیں کہتا ہوں کہ کوئی سخت بیان ہے لیکن شکر ہے کہ انہوں نے ایک بیان دے دی ہے کشمیریوں کے اوپر مظالم کے کو کنڈیم کرنے کے لیے ایک دیگے اور دوسرا فارن آفیس کا بیان جو ہم یہ مذہب سے کہنا پڑا ہے وہ بہت ہی کوئی کمزور قسم کا موڈریٹ قسم کا بیان ہے کہ جناب یہ ہم ان کو کنڈیم کرنے ہونا کیا چاہیے اس وقت پاکستان کی ذمہ داری ہے کیونکہ ہم مورل سپورٹ دے رہے ہیں ہم ان کو ایک اپنا سیکلوجیکل سپورٹ دے رہے ہیں اصل میں فارن آفیس کا بیان تو ایسا ہی ہونا چاہیے ظاہر ہے ایک صفارتی لینگویج جو ہے وہ محتاط لینگویج ہوتی ہے لیکن یہ بات یہ ہے کہ ہم دنیا ایک ایسے ملک و سلامتی کونسر کا رکم بنانے جا رہی ہے جو کشمیر کے اندر ماورہ عدالت قتل کر رہا ہے جو دنیا اس بات کو سمجھے کہ انسانی حقوقی خلافرزی ایک بندہ جس کے آپ نے امریکہ میں داخلے پر پابندی لگائی تھی اب جگزہ ماہ پولیسیاں بدل رہے ہیں تو ذرا دیکھیں کہ کشمیر کے اندر وہ کیا کر رہے ہیں اقلیتوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں مسجدوں اور چرچوں کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں اس پہ آنکھیں بند نہیں ہو سکتی میں نے پاکستان کے ایک وزیر خارجہ سے پوچھا کہ دنیا مودی کے اوپر نظریں کیوں بند کر لیتی ہے اور پاکستان کو کیوں کرٹسائز کرتی ہے اس نے مجھے بڑا عجیب تھا اس نے کہا کہ یہاں جو تھوڑی سی اسکریت کی گروپ ہیں وہ ان کا جتنا ایمپیکٹ ہے وہ دوسرے ملکوں کے اوپر ہے جو انڈیا کے اندر اسکریت کی چیزیں چل رہی ہیں ان کا ایمپیکٹ انڈیا کے اندر ہے لیکن کچھ لیے بڑی انڈر سٹیٹ میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے کیس کو پرفیشنل انداز میں سفارتی انداز میں یہ فارن آفیس یہ ڈپلومیٹک والا معاملہ ٹھیک ہے لیکن بھائی کو اگریسی سفارت کاری ہوتی ہے ہمیں کوئی انٹرناشنل لیول کے اوپر معاملے کو زیادہ تیزی کے ساتھ اٹھانا چاہیے زیادہ زور سے اٹھانا چاہیے سپیشل انوائز بھیجنے چاہیے جو بتائیں ایمپورٹن کٹریل میں جناب جو ظلم ہو رہا اس کو رکوائے گا ہے لیکن جب دنیا ہی اس چیز کو ٹیک اپ کرنے کو تیار نہیں ہے تو پاکستان کی رسپونسیبیلیٹی ہے پاکستان کی ہی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کشمیریوں کے حق کے لیے آواز اٹھائے جس طریقے سے اٹھانی چاہیے اور جس طرح کشمیریوں کا حق بنتا ہے لیکن at the same time جو سیکیولرزم کا راہ گلاپنے والا انڈیا کدھر ہے وہ تو قوانین کے اندر ترمین کرنا چاہ رہا ہے کہ کشمیر کے اندر جو باقی ہندوستان سے لوگ نہیں بھیجے جا سکتے وہ کسی طریقے سے بھیجے جائیں اور وہاں انفیلٹریٹ کیا جائے تاکہ کشمیریوں کی تعداد کم ہو کہ ہندوستانیوں کی تعداد بڑھتی چلی رہے یہ تو جو ہے وہ ایک طرح سے بیمانی کرنا چاہ رہا ہے بھارت کشمیر کے ساتھ اور کشمیریوں کے حق کے کشمیریوں کے ساتھ ظلم اور بریباریت کی نئی داستانیں رقم کرتا جا رہا ہے اور یہ تاریخ کے اندر لکھا جائے گا کہ بھارت ایک اس طرح کا روگ سٹیک ہے جس نے کشمیریوں کے ساتھ اس طرح کے مظالم دھائے جو کہ تاریخ میں دیکھنے کو نہیں تھے ناظرین لیکن بات کریں سیاست کی یہ سیاست ہے بھارت کی لیکن اپنی سیاست کی بات کریں تو ہماری سیاست میں بھی بہت ساری اچھی چیزیں نظر آتی ہیں جس میں سوالیاں نشان کھڑے ہو جاتے ہیں اب سنہ یہ جا رہا ہے کہ نیا این ارو آئے گا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نیا لندن پلان بھی ہوگا این ارو کے بارے میں بات کریں تو پیمل این و پیپلز پارٹی بات کی جا رہی ہے اور لندن پلان میں پیٹ اور پی ٹی آئے کی فاروک صاحب کیا ہونے جا رہا ہے سیاسی منظر نامہ ایک بار پھر تبدیل ہونے جا رہا ہے کیا سکوئر وان پہ ہم واپس جانے والے دیکھیں ہم نے آپ کو کہا تھا کہ عید کے بعد حالات جو ہیں وہ انفولد ہونا شروع ہو جائیں گے ایونٹس انفولد ہوں گے اور وہی چیز ہے جو اس کے مطابق آپ دیکھیں حالات جو ہے نظر آ رہے ہیں لندن پلان کی بات کریں بلکل ڈاکٹر کادیو صاحب بارہ تاریخ کو لندن جا رہے ہیں امران خان آلیڈی لندن میں ہے you can't rule out the possibility کہ ان کی وہاں پر ملکات ہوگی ڈاکٹر کادیو صاحب والے جو ان کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پر ان کے ایک دو انٹرنیشنل انگیجمنٹس ہیں لیکن وہی ہے کہ ملکات بھی ہو سکتی امران خان صاحب کے ساتھ ایک تو یہ ہے تو اس کو وہ لوگ لندن پلان کر رہے ہیں داری بات آنے والے حالات میں جو اپنا اکٹیس تاریخ کو جو انہیں نے ڈاکٹر کادیو صاحب میں all parties conference up call کر لی ہے انہیں تاریخ کو وہ واپس آ رہے ہیں امران خان بھی اگلے چاہت پانچ دنوں میں واپس آ جائیں گے تو یہ باتشیت ہوگی تو اس کو آپ لندن پلان کہتے ہیں وہ تو بات بڑے clear اچھا اور اچھا اور دوسری چیز یہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اپنا آپ این ارو کی بات کریں وہ تو ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں behind the scene PMLN people party جو ہے ان کے درمیان باتشیت چل رہی ہے اور کس چیز میں باتشیت چل رہی ہے کہ جناب PMLN یہ چاہ رہی ہے کہ people party اپنے زور استعمال کرے 2R committee میں جس کو وہ revive کریں گے سبتے تو اس میں نوازشیت صاحب ان کی family کی جو main focus ہے اس کو ہٹائے جائے باقی سب کے ساتھ شامل کیا جائیں اور 2R جنرل قسم کے broad base بنائے جائیں اس کے اپنے ان ریٹرن کیا ملگا people party کو cases ختم نہیں ہوں گے دیکھیں ڈاکٹر آسن کے case اور زنداری صاحب کا اپنا case اکاونٹویٹ کوٹ میں راجہ پریدشت صاحب کا گلانی صاحب کا یہ cases ختم نہیں ہو سکتے ہاں NRO یہ ہوگا کہ نیب کو کہا جائے گا کہ اور FIA کو جن جن کی جسٹرکی میں cases ہو رہے ہیں کہ آپ نے اپنے prosecution کو کہنا ہے friendly ہو جاؤ go slow on the go slow on the prosecution تاکہ یہ cases لٹک جائیں یہ NRO ہوگا NRO یہاں ہے London plan وہاں ہے فاروق صاحب کہہ رہے کہ London plan صرف ملاقات کو London plan بولا جا رہا ہے پچھلی بھی تو ملاقات ہوئی تھی تنویز صاحب وہ بھی London plan بن کے سامنے آیا مجھے انیکہ آپ یہ بتائیے کہ دنیا کی کونسی بات ہے جو عمران خان کے ساتھ ٹیلی فون پہ تہرو قادری صاحب نہیں کر سکتے کونسی بات ہے جو پاکستان کے اندر نہیں ہو سکتے ان کی ملاقاتوں پر کو پابندی ہے یہاں بھی کر سکتے ہیں دیکھئے اس وقت پرویز لائی بھی لندن میں ہیں عمران خان بھی لندن میں ہیں اور ڈاکٹر قادری بھی لندن میں جا رہے ہیں اور کچھ نظر نہ آنے والی شخصیات بھی یقینا لندن پہنچ چکی ہوں گی اور اس چیز کو وہ لندن پلان کا نام دے رہے ہیں بات یہ ہے کہ صفر پلس صفر پلس صفر is equal to صفر وہ پاکستان میں بھی صفر اور لندن میں بھی صفر یہ لوگ کون ہیں جو لندن میں کٹھے ہو رہے ہیں پارلیمنٹ میں پرویز لائی کی کیا سفرنٹ ہے تحروکادری کی کیا سفرنٹ ہے اور پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی بحرال ایک پارٹی ہے نا اس کو پورے سہنسی نظام کا حصہ اس طرح نہیں کر سکتے زیرا نہ کہیں دوسری بات یہ ہے کہ دیکھئے ایک حکومت جو ہے بنتی ہے فیصلہ نہیں ہے آپ مجبور کر رہے ہیں اس کو اینڈ آر او کے اوپر آپ اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہوگی آیان کی آسن کیس کی یہ لوگ حکومت کو نہیں چلنے دیں گے اور ساری اس کی لجٹی میٹ جو ایک پوزیشن ہے اس کو اگنور کر کے اگر آپ مقبول کھارنے کی بات پوزیشن ہے پینیما لیگ میں تو دیکھئے اس میں تو عمران خان کی پارٹی کے نام ہے سپریم کورٹ نے کوئی فیصلہ دیا ٹھیک ہے ٹیو آر بنائے سب کو لے کر رہے ہیں ٹیو آر سے انکاری کون ہے دو تلواریں ہیں دو تلواریں ہیں جو نوازشی صاحب ان کی فیملی پر لٹک رہی ہیں ایک تلوار ہے پینیما لیگ کی اور دوسری تلوار مورڈر ٹاؤنس آنے کی اب آپ دیکھیں ڈاکٹر قادری صاحب جو ہے یہ تو بات تو بڑی کلیر ہے کہ ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس بننے جا رہے ہیں اس میں تو کوئی چھوپی والی بات تو آئی نہیں ہوتا سامنے نظر آ رہا ہے ڈاکٹر قادری صاحب جو گئے ہیں کہ لال حویلی لال حویلی جو گئے ہیں جناب ڈاکٹر قادری صاحب لال حویلی پہلی مرتبہ گئے مجھے نہیں یاد ہے تو ایک بڑا ایک concerted effort ہو رہا ہے کہ کس طرح یہ تمام اپوزیشن گروپ کے جو ازائن ہے اصل میں وہ تو سب کے ڈیفرنٹ ہے وہ کس طرح سے اکھٹے ہو سنے نہیں دیکھیں دیکھیں میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں ایک نیڈا چلے جانا ہے دوسرے نے لگت چلے جانا ہے ڈاکٹر قادری صاحب جو ہے انہوں نے بڑا کلیلی کہہ دیئے نمبر وان کا اجنڈا موڈل ٹاؤن ہے اور نمبر ٹو ہے کرپشن ازاری پنامہ لی جماعت صاحب شیر سنیے جو اس وقت طاقت ہی اب ہم دیکھ لیں گے دیکھ لیں گے نا کہ اکتر جلائی کے بعد کیا حالات ہوتے ہیں اس بار جرابیں اور کفن ساتھ آئے گا جس طرح طیرح صاحب نے لازمی بولا تھا جرابیں ایمٹیریل چیزیں ڈاکٹر قادری صاحب نے کہا لے کہ اب انکشاف کیا ہے لال حویلی میں وہ کہتے ہیں کہ پنجاب پولیس کے لوگ جو ہیں وہ بتائیں وہ کونسا سپلیمنٹی گرانٹ پنجاب گرانٹ کا جو پنجاب پولیس کے لوگ جو گئے ماجرس کے ساتھ میں وہ نہیں روکوں گی آپ کو آپ نے کہا جرابیں کفن ایمٹیریل چیز ہیں اتنے بڑے بڑے ببانگیں دوحل بڑے بڑے اعلانات کیے گئے بڑے بڑے دعوے کیے گئے یہ ایمٹیریل چیز ہیں ترمیسہ دیکھیں پاس یہ تاروکالجی صاحب اپنی کریڈبلٹی لوس کر گئے اور وہ کریڈبلٹی بہتر کرنے کی انہوں نے کوششیں بھی نہیں کی یعنی چودہ خونوں کا جو وارث تھا وہ خود دنیا کی سہریں کرتا پھر رہا ہے وہ خود چھنڈے علاقوں میں جا کے گرمیاں گزارنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کیا حساب لے گا بڑی خوبصورت باب کر دی بات یہ ہے انہوں نے کہا کہ جاب حکومت نے پولیس اہلکاروں کو ایڈیا بھیجا سپلیمنٹری گرانٹ آنچ یہ خبر آنے جس نے تحرل قادری کو یہ انفرمیشن دی ہے وہ خود ہی کیوں نہیں نواز شیل سے پوچھ رہے تھا بارڈر کے اوپر بھی تو لوگ مجھوڑے کسی نے رکھا ہوتا آپ نے وہ خون والی بات کی جناب کل رانہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کے بیان آگیا انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ بارڈر ٹاؤن کے اوپر ان کے ساتھ کوئی ایگرمنٹ نہیں ہوا کوئی صلاح نامن نہیں ہوا تو یہ بات جو لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب کوئی ڈیل ہوئی ہے اب کل بات کلیر ہوگی نا کساس کے بدلے کساس تمام چوبہ فاروق صاحب اگر این ایرو کے ذریعے سے ہی ملک بچ جائے تو کیا آپ کو پریشانی ہے پہلے ہم لوگ دیکھ لے کہ این ایروز کا کیا بنا پہلے این ایروز نے ملک کو بچایا یا پھر ملک کو مزید دلدل میں دبایا یہ جسائید کر لیں تو اس کے بعد نیا این ایرو نیا لندن پلان یہ تمام چیزیں سامنے آئیں گی ہی نہیں لیکن سامنے آئے وزیراعظم صاحب وزیراعظم صاحب کی باپسی کے بعد ان کو بہت سارے چیلنجز درپیش ہیں انہوں نے کچھ باتیں کہیں بڑی اہم اہم باتیں کہیں جس کے اندر یہ بھی کہا کہ ہر چیلنج سے نمٹنا جانتا ہو یعنی یہ جو چیلنجز آگے ہیں انہوں نے پہلے ہی عظم کا اظہار کر دیا کہ ان تمام چیلنجز جو ہیں ان سے نمٹ لوں گا سیاسی حالات کو کابو میں لے آؤں گا تنویر صاحب یہ کچھ زیادہ بڑا چیلنج ہے چھوٹا چیلنج نہیں ہے پاناما لیگز کے اندر بچوں کا نام آنا آرام سے نمٹ لیں گے آر جاتی عمرہ میں ایک بڑا اجلاس ہو رہا ہے اس میں کافی سیاسی شخصیات ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی یہ کٹھی ہو رہی ہیں سوچ بچار ہو رہی ہے کہ ان چیلنجز سے کیسے نمٹا جائیں نواز شریف جس پاکستان میں واپس لوٹ کے آئے ہیں دل کے اپریشن کے بعد وہ پاکستان اس پاکستان سے بہت مختلف ہے جس کو وہ چھوٹ کے گئے ہیں اس پاکستان میں جب وہ یہاں لینڈ کیا ہے اس پاکستان میں الیکشن کمیشن کے پاس ان کے خلاف تین ریفرنس ہیں ان کے خلاف قصاص کے مطالبے کیا جا رہے ہیں اپوزیشن جو ہے اس کو ایرام کرنے کی عمران خان کی کوششیں کافی آگے بڑھ گئی ہوئی ہیں دیکھئے کراچی کے حالات خراب ہو گئے ہیں یہ بہت آسان کام نہیں جس رہا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب پہلے بھی ان کا حکومت میں رول بڑا کم تھا ان کا زیادہ دلچسپیاں خرد و نوش کے معاملات سہر و تفریمیں تھیں حکومت فواد اسن فواد چلا رہا ہے کچھ جونئر بیروکریٹس ہیں ساتھ ان کے ایک کچن کیبنٹ ہے یہی پہلے فیصلے کرتے تھے وزیر آزم کو صرف اطلاع دی جاتی تھی اب بھی یہ کر لے گئے مسیبت یہ ہے کہ اگر اس ملک کے اندر جو فاروق صاحب کہتے ہیں اگر یہ الزامات درست ہیں کرپشن کے دوسرے ہیں تو اپوزیشن کے پاس کیا ہے کیا ان کے پاس کوئی عوامی مقبولیت ہے کیا ان کے پاس کوئی احتجاج کرنے کی صراحیت ہے ہم نے دیکھا ہے جس طرح کے جلسے اب عمران خواہ صاحب لندن سے آگے جلسے کریں گے کل نواز شریف صاحب نے اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارا دو ایم این اے وہاں گئے پھولوں کے گلدستے لے گئے ان کا شکریہ دا کیا گیا تھنڈا پانی پلائے گیا اور اس کے بعد ان کا کہا کہ آپ تشریف لے جائیے گلدستے رکھ لیے گئے کہ وزیراعظم صاحب مناسب وقت پہ آپ کو کال کریں گے اور اس کے بعد آپ سے میٹنگ ہو جائے گی یعنی جس بندے کی یعنی اس وقت تک بھی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنی پارٹی کو جو ہے وہ کر رہے ہیں سیئی ٹھیک ہے نواز شریف صاحب کا واپس آنا نواز شریف صاحب کا ملنا لوگوں سے اور ساتھ یہ کہنا کہ تیو آرز کے اوپر جلد ڈیڈ لوگ ختم ہو جائے گا یہ اس بات کی خماس تو نہیں یا یہ بات کی اکاس تو نہیں کہ واقعی میں بات ہو چکی ہے کسی نہ کسی جماعت سے اور تیو آرز کے مسئلے کو ختم کرنے میں وہ جماعت مدد کرے گی بلکل اس میں تو کوئی شک نہیں وہ جماعت پاکستان پیپل پارٹی لیکن یاد رکھیں پاکستان پیپل پارٹی میں تو پوری کوشش ہوگی کہ تیو آرز میں نواز شریف صاحب کو جو میں نے پہلے بات کی ان کی پرارٹی وہ وہاں سے نکالی جائے اور اس کو براڈ بیس عمومی قسم کے تیو آرز منائی جائیں ٹھیک ہے نا جی اور ایک تو یہ لیکن جو پیپل پارٹی کی جو پنجاب کی جو لوگ ہیں اور جس پہ بلاور صاحب کا زیادہ influence ہے وہ کہتے ہیں نئی جناب ہم بلکل بک کے مطابق میرٹ کے مطابق جائیں گے کیونکہ ہم نے پیپل پارٹی کے لوگوں کو بتانا ہے کہ اب ہم فرینڈلی آپریشن اس روڑ سے باہر نکل آئے ہیں پہلے تو اپنے گھر پہ سفینا تو پیپل پارٹی کے اندر بھی بڑی conflict ہے اور مجھے پاکستان عوامی طریق والے بتا رہے ہیں کہ پیپل پارٹی کے دونوں جو دھڑے ہیں وہ جناب ڈاکٹر کادری کے ساتھ رابطے میں ہیں عوامی طریق کے ساتھ رابطے میں ہیں تو پیپل پارٹی کر دیں گے یہ بھی ایک سپیٹر ہے ان کی بات کو ویریفائی کرنے کی ضرورت ہے فاروق صاحب ایسا نہ کہیں دیکھیں دوسری چیز جو با بتا کیا دھرنے سے مسائل حل ہو جائیں گے کیا تحلو کادری صاحب اقتدار میں آکے سارے مسئلے ڈھیک کر دیں گے بھئی ہم ڈاکٹر کادری کے اقتدار کی تو بات نہیں کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں میرٹ پہ ہم بات کر رہے ہیں ایک ایشو کی دو ایشو ہیں اس وقت پاکستان میں مولٹون والا ایشو اور پرامہ لیگس والا ایشو جب تک یہ دونوں مسئلے حل نہیں ہوں گے آئین اور قانون کے مطابق پاکستان پرسکو نہیں رہتے نہیں لیکن یہ مرحل ہے آپ کے مسئلے تو ہو سکتے ہیں سسٹم کے بیٹری بھی تو چاہیے نا یعنی مسئلے یہ دو حل ہو جائیں اور سسٹم ویسا کا ویسا رہے جو کتور ہے فادر اگر اس احتجاجی تحریک کے انتیجے میں پاکستان ادم اس احکام کا دو چار ہو جائے پاکستان کے اندر خانہ جنگی شروع ہو جائے اگر سی پیک کا منصوبہ جو ہے وہ خراب ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ آپ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں پاکستان کی ہسٹری میں جتنے دھرنے دلوائے گئے ہیں کیا ان کا پاکستان کی محشت کو فیدہ ہوا ہے دیکھیں یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے یہ گڑی گڑے کا کھیل نہیں ہے کہ آپ حکومتیں بنا دیں حکومتیں گرا دیں سیسی جماعتوں کو فینانس کر دیں اور باہر سے بندے بلائیں اور انہیں کہیں کہ آگے کسا کے ساتھ کم تاپ گئے اور یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ آپ چودہ انسینٹ لوگوں کو جناب سامنے سے گولی مار کے ان کو شہید کر دیں یہ بھی بچوں کا کھیل نہیں ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کو بچوں کے کھیل کی طرح چلا جا رہا ہے اپنے اپنے مفادات کے پیچھے تمام لوگ پڑھے ہوئے ہیں لیکن پاکستان کے مفاد کے بارے میں بہت ہی کام سوچا جاتا ہے لیکن جب پاکستان کے مفاد کی بات کریں تو پاکستان کے مفاد میں دیفنیٹلی یہ بھی ہے کہ دہشتگردی ختم کی جائے اور پاکستان نے سر توڑ کوشش کی دہشتگردی کو ختم کرنے کی لیکن پھر بھی افغانستان خوش نظر نہیں آتا ہے وارسو کے اندر جو سامنے تیوری ہے اس میں افغانستان کے پریمیر کہتے ہیں اشرافغانی صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کے علاوہ تمام کے تمام جتنے بھی نئی برز ہیں انہوں نے کچھ نہ کچھ کوشش کے بعد ان کے ساتھ اچھا نتیجہ نکلا ہے لیکن پھر پاکستان کو تنقید کا نشانہ منا دیا یہاں سے ان کے ایجنٹس مل رہے ہیں پاکستان سے ان کی انٹیلیجنس کے لوگ مل رہے ہیں ان کے جاسوس مل رہے ہیں اور الزام بھی ہم پر لگاتے ہیں تو الٹا چور کتوال کو ڈانتے ہیں اشرافغانی صاحب کون ہے امریکی پپٹ ہیں کہ آپ دنیا جانتی نہیں کہ ہم سب جانتے نہیں کہ جو پریزیڈنشل الیکشن تھے ان کو کیسے منوپلیٹ کیا گیا تاکہ اشرافغانی صاحب جان کی امریکہ میں غالباً ورل بینک موتا تھا اپنے وقت میں کہ ان کو واقعہ وہاں پہ پلیس کیا جائے یہ سب معلوم ہیں سب کو معلوم ہیں دوسرا کیا یہ اب نہیں ہے دو دورے جو ہیں پریویشن موڈی نے افغانستان کے کیے ہیں اور وہ وہاں پہ بڑی ہیوی انڈسمنٹ کر رہے ہیں کئی بلین ڈالر وہاں پہ لگا رہے ہیں انسا سٹرکچر میں وغیرہ وغیرہ اور انڈین افغان نیشنل آرمی کو افغان سیکیورٹی فورسز کو افغان انکلیجنز کو کس طرح وہ انڈین سپورٹ کر رہے ہیں تو لہذا اشرافغانی نے جو اب زبان بولنی ہے وہ تو موڈی والی زبان بولنی ہے نا وہ جو موڈی صاحب کہیں گے وہی اشرافغانی صاحب نے وہ بات کرنی ہے سیکھ ایک تو یہ دوسرا یہ ہے کہ میں پھر وہی بات کروں گا یہ دیکھیں یہ افغان ان کی جو یہ جو لوگ ہیں ان کے جو ڈین اے میں نا ان کے ڈین اے میں ہیں انٹریگز سادشیں یہ آپس میں پتنی سدیوں میں یہ لوگ لڑتے رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی اب ایک پوزیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ کل جو ایک ڈرون اٹیک ہوا ہے دیکھیں نا پاکستان نے بار بار کہا ہے کہ جناب جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں اکراس دی بارڈر ان کے پر خلاف کاروئی ہوئی کل ڈرون اٹیک جو ہوا ہے افغانستان تیریٹری میں اس میں ایک ٹی ٹی پی کمانڈر جو ہے وہ اس کو ٹارگٹ کیا گیا جو اے پی ایس میں تھا چلیے وہ ڈرون اٹیک کی بات کریں گے ساتھ اس کے علاوہ یہ بات بھی کریں گے کہ پاکستان نے ریفیوجیز کو رکھ لیا پاکستان نے افغانستان کی ہر طرح سے مدد کی اس کے بعد بھی تنقید کا نشانہ بنے تو پھر پاکستان مدد کرے یا پھر اپنا ہاتھ پیچھے کر لے یہ سوال اٹھائیں گے تنمیر صاحب صرف بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد موسیقی ویلکم باک آفر بریک بریک پہ جانے سے پہلے افغانستان کی حوالے سے بات کر رہے تھے ریفیجیز پاکستان نے رکھے افغانستان کی جتنی مدد ہو سکتی تھی اتنی کی لیکن اس کے باوجود بھی افغانستان خوش نہیں نظر آتا اس حوالے سے ہم بات کریں گے رسول بخش رئیس صاحب بھی ہیں معروف تجیہ کار ہیں ان سے بھی بات کریں گے نمس صاحب ایک تو آپ کا شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا دو باتیں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں ایک تو یہ کہ اشرف غری جو کہتے ہیں کہ اچھے اور برے طالبان کی تمیز پاکستان روا رکھتا ہے کیا آپ اسے درست سمجھتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ افغانستان کے حوالے سے پاکستان کے بھی تحفظات ہیں عالمی برادری کے پاکستان کے حوالے سے تحفظات ہیں آخر اس کا سلوشن کیا ہوگا میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ طالبان اچھے اور برے طالبان میں پاکستان تمیز کرتا ہے یہ درست نہیں ہے یہ طالبان کے خلاف ہم نے جنگ جاری رکھی ہوئی ہے بلکہ طالبان نے ہمارے خلاف جنگ کی ہوئی ہے ہمارے معاشرے کے خلاف ریاست کے خلاف سلامتی کے اداروں کے خلاف اور جو خون خرابہ انہوں نے پاکستان میں کیا ہے وہ اتنا تو ہمارے ہندوستان کے ساتھ جنگوں میں نہیں ہوا تو یہ تو سب سے بڑا ہمارا دشمن ہے ہم اس دشمن پر کیسے ہاتھ رکھ سکتی ہیں اور یہ بدکسپی ہے کہ وہ ملک جن کے لاکھوں پناہ گزینوں کو ہم نے سہارہ دیا زندگی دی اور ان کے بچوں کو ہم نے پالا اور نسل در نسل ہم ان کو پالے آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری کروانیاں ہیں افغانستان کی آزادی کے لیے روس سے ان کو ہم نے نجات اعلانے میں ایک بہت بڑا کردار رہا کیا تو بر صاحب سلوشن کیا ہے یعنی سلوشن میرے خیال میں ہمارا سلوشن یہ ہے کہ ہمیں افغانستان کی جتنا مدد کر سکتے ہیں ضرور کریں لیکن ایک ہماری سفاظت کاری کو ہمیں مؤثر کرنا ہوگا کہ جو داشتر گردوں کی پناہ کا افغانستان بنا ہوا ہے یہ پناہ کا جب ختم ہوگی اور جب وہ اپنے معاملات کو صحیح طریقے سے چلائیں گے تو سب بھی وہاں پہ آمن قائم ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی صرفتوں کو مضبوط کرنا ہوگا لیکن رسول پاکز زید صاحب کنڈلی یہ فرمائیں یہ جو افغان گرمنٹ اور افغان انٹیلیجنس کے لوگ جو پاکستان میں اچکزائی ٹائیب لوگ جو ہیں جن کے اس طرح کے انٹی پاکستان بیانات ماضی میں آتے رہے ہیں اور ان کے بعدے میں قبریں ہیں یہ ان لوگوں کے ساتھ یہ اپنا پولٹیشن بھی ہیں اسیمبلی میں بھی ہیں ان لوگوں کے ساتھ ہم کیسے ڈیل کریں میں ذرا اختلاف کرتا ہوں مرگیزہ صاحب کہ اچکزائی صاحب انٹی پاکستان نہیں ہے انہوں نے بات کی اور پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ ان کی بات کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا تھا افغانستان میں یہ وہ لوگ ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ محبت وطن ہیں ہمیں ان کی تعریف کرنی چاہیے لیکن مختلف قسم کی آراب پاکستان کے اندر موجود ہیں کہ افغانستان کے ساتھ کس قسم کے تعلقات ہونے چاہیے اس ساتھ باتیں ہمیں سمجھنی چاہیے لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اپنے قومی مفادات کی جو تقاضی ہیں ان کو پورا کرنی چاہیے اور وہ پیش ہمارے پیش سے نظر ہو مجاہے اس کے کہ لوگ مختلف حرار تو رسول بک صاحب یہ فرمایا کہ یہ جو پھر ہمیں خبریں ملتی ہیں کہ ان جیسے لوگ جو افغان انٹیلیجنس کی پی رول پہ ہیں اس کے بقارے میں لیٹر سامنے آتے ہیں ایران انٹیلیجنس کی پی رول پہ ہیں اور انڈی ایس کی پی رول پہ ہیں آپ کے خال میں پھر وہ خبریں ساری غلط ہیں اور جو جس کے دستاویزی ثبوت پہ آتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس قسم کی خبریں ہیں تو خبریں تو خبریں نہیں رہنے چاہیے ان کو شہادت کے طور پر استعمال کر کے ان کا صلاح مقدمات ہونے چاہیے بلکل صحیح کتنا بھی کمزور کیوں نہ ہو جو ملک کا دشمن اندر بیٹھا ہوا ہے وہ بہر کے دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے چھیک ہے بلکل ملک کے اندر کا دشمن دیفنیٹلی زیادہ ہے وہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائیوالی حساب ہے رسول بکشدری صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا افغانستان کی حوالے سے بات کر رہے تو انہوں نے کہا کہ افغانستان کے بارے میں ہمیں کام کرتے رہنا چاہیے لیکن کب تک ہم کام کرتے رہیں گے اور ناشکری دیکھتے رہیں گے افغانستان کی یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے ڈپلومیٹکلی بھی تمام چیزوں کو حل کرنے کی ضرورت ہے اشنگوانی صاحب کا یہ بیان ایک دیفنیٹلی پاکستان کی ڈپلومیٹکلی کے لیے چیلنج ضرور ہے لیکن چیلنج ایک اور بھی ہے چیلنج یہ ہے کہ پاکستان میں دنیا میں ماحولیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے آنے والی نسل زندگی کیسے گزارے گی آنے والی نسل کا فیوچر کیا ہوگا آنے والی نسل کیا زندگی کمفٹیبلی گزار پائے گی یا نہیں گزار پائے گی ان تمام چیزوں پر سوال اٹھا ہے ایک سات سالہ بچی نے سات سالہ بچی ہمارے کئی حکمرانوں سے کئی سیاستدانوں سے کئی جو ہیں وہ ایسے لوگوں سے جو کہ بڑے طاقتور حلقوں سے بلانگ کرتے ہیں ان سے زیادہ آوے ار نظر آتی ہے تنوی صاحب دیکھئے بات یہ ہے کہ ماحول تو اچھا ہونا چاہیے بچوں کے مسائل حل ہونے چاہیے ان کے حقوقت حفظ ہونا چاہیے میں تو اس بات کا حامی ہوں سات سال کی بچی کس طرح سپریم کورٹ پہنچ گئی یہ بہت سی بچیوں کے ہم نے فادرز دیکھے ہیں جو ان کو بہت سپورٹ کرتے ہیں ماضی میں بھی ایسے کئی کسے سامنے ہیں جنہوں نے اپنے بچیوں کو پرموٹ کیا میڈیا کی توجہ حاصل کی پھر انہوں نے اپنے عزائم کو مکمل کیا دیکھو ہونا ہمانا کچھ بھی نہیں ہے تھوڑی سی اگاہی مل جائے گی خبروں میں شہرت مل جائے گی اگر آپ نے حکومت کے خلاف کوئی ریٹ پٹیشن فائل کرنی ہے کوئی مقدمہ دائر کرنا ہے تو جناب پچھلے ساٹھ ستر سال کی حکومتوں کریں اکیلی یہ حکومت ذمہ دار تو نہیں ہے ان سارے مسائل کی محولیات کی بچوں کے جو جو ان کی صحت کے یا دوسرے امور ہیں ان کی آپ غیر جمہوری حکومتیں جو تیس پہنتیس سال رہی ہیں ان کے خلاف بھی مقدمہ درج کریں پچھلی حکومتوں بھی مقدمہ درج کریں اور اگر آپ نے محولیات پہ ایک پٹیشن فائل کی ہے ایک پٹیشن صحت پہ کریں ایک جناب ہیلتھ کے اوپر کریں ایک لائنڈ آڈر پہ کریں اگر آپ پانچ لاکھ پٹیشن سپریم کورٹ میں فائل کر دیں کیا یہ ملک درست ہو جائے گا دیکھئے بات اس طریقے سے یہ درست نہیں ہوتا ایک سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے جو طریقہ کار ہے کوئی اپنانا پرے گا اگر کسی نے کوئی بات کی باتیں کرنے سے سسٹم ٹھیک نہیں ہوتا ایک بڑا لینڈ مارک سپریم کورٹ کا کہ انہوں نے ایک نابالغ پاکستانی یعنی سات سالہ بچی ہے ایک پٹیشن ہے جو خود بھی ایک لار ہے انوارنمنٹ کے پٹیشن سپریم کورٹ نے ایک سب کی ہے کہ ہاں جی ان کا رائٹ بنتا ہے کہ یہ انہوں نے کیا کہا بچی نے کہا ہے کہ یہ جو محولیات کی جو خرابی پاکستان میں کی جاری ہے اس میں ہمارے جو اگلی جنریشن ہے ہماری نسل کی جو گروت ہے اور ہماری جو سیفٹی ہے وہ جو ہے وہ سٹرنڈ ہے سپریم کورٹ نے اس بات کو تسلیم کیا ہے اچھا لیکن اب کیا ہوگا یہ پٹیشن جائے گی سپریم کورٹ میں دیکھیں پٹیشن میں کیا کہا اس نے کہا جی ایک مثال دی ہے کہ تھر میں جو تھر پارکر میں جو کول ڈیپوزٹس ہیں وہاں پہ جو ایکسٹریکشن ہو رہی ہے اس کے انوارمنٹ پولیشن ہو رہی ہے ساہیوال کا جو کول پاور پرانٹ لگ رہا ہے اور کی جگہ جو کول پاور پرانٹ لگ رہے ہیں پرانی ٹکنالوجی کے وہ جو آپ کے محلیات کو ڈیگریٹ کریں گے اس کا ذمہ دار کون ہو اس کا فیکٹ کیا ہو گیا آنے والی نصول جو پر محول وہ تو نہیں ہوتا نا فاروق صاحب محول یہ بھی ہے کہ آپ کے ہاں درشدگردی کتنی ہے محول یہ بھی ہے کہ کتنا منٹل پیس ہے کتنا ذہنی سکون ہے وہ تمام چیزیں بھی تو بیٹھے دیتی ہیں نہیں نہیں میری بات چھیک ہے یہ اس بارے میں ہے سوری آپ اس کو ڈیورٹ نہ کریں یہ پیولی انوارمنٹل بات انوارمنٹل پولیشن کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے ذہری بات ہے جب آپ کی سیفٹی نہیں ہوگی آپ کی ہیلتھ کنسرن ہوں گے آپ کی اپنا گروتھ ٹھیک نہیں ہوگی تو ایفیکٹ ہوگا پاکستان کے اندر بہت بڑی تعداد بچوں کی اپنی پہلی سالگرہ تک پہنچنے سے پہلے مر جاتے ہیں 40% بچے ایسے ہیں جن کو پراپر نیوٹریشن نہیں مل رہی ہے صحت کی زولتیں نہیں مل رہی ہیں میں یہ کہتا ہوں یہ بڑی اچھی بات ہے اس سے ایک ویک اپ کال ہوگی اس سے ایک ویرنس پیدا ہوگی حکومت سے پوچھا جائے گا بیوروکریسی تھوڑی سی ایکسلریٹ ہو جائے گی لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ کا حل یہ ہے کہ انوائرمنٹ کے حوالے سے پاکستان کے وفاقی وزراء کو کک پتہ نہیں ہے یعنی ان سے بات سوال کریں تو محولیاتی تبدیلیوں کے بارے میں پاکستان کے بیوروکریٹس پاکستان کے سیاست دان ان کو بہت زیادہ نالج میسر نہیں ہے جتنا کہ پاکستان محولیاتی جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں اس کی فارڈ لائن کے اوپر ہیں پنیش صاحب جس کو پتا بھی ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر آنے والے سالوں کے اندر پانی کی قلت ہو جائے گی کمی ہو جائے گی خواجہ آسک صاحب نے یہ خود کا لیکن اس کے باوجود کچھ کرتے نہیں میں پوچھتا ہوں کہ اس بجڈ کے اندر آپ نے محولیات کے حوالے سے جو الوکیشنز کی ہیں اس کو دیکھ لیں آپ کو پتا چل جائے گا کہ پاکستانی حکومت کی یہ پرائیٹی نہیں ہے آپ دیکھیں لاہور ہائی کورٹ نے کتنے زبردست فیصلے دیئے ہیں آپ نے کوئی کلیرس دی نہیں ہے اور کام شروع ہو گیا ہے یہ اگر کلیرس دی ہے تو آپ کی ریسرچ کیا ہے آپ کی سٹیڈی کیا ہے تو میرا مطلب یہ ہے کہ انوارمنٹل کا جو ڈیمیج ہو رہا پاکستان میں یہ گورنمنٹ کی پرائیٹی نہیں ہے یہ صرف یہ آرپ پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں انوارمنٹ تو یہ تو ایک ایجیز پرائیٹی والی چیز نہیں ہے انوارمنٹ کی بات کر رہے ہیں کئی پروجیکٹ ہمارے لون سے چلتے ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ جب پروجیکٹ کی بات کی جائے چل کوئی بھی پروجیکٹ ہو اس کے لیے کرزہ لیا جاتا ہے کرزہ لے کے پروجیکٹ چلایا جاتا ہے اور پھر اس کے بارے میں تشیر کی جاتی ہے کہ جی یہ پروجیکٹ ہم لوگوں نے بنایا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی اپنی دولت سے بنایا جائے کوئی بھی پروجیکٹ پاکستان کی اپنی دولت سے بنانے کے لیے پاکستان کی دولت کو پہلے سویس بینکوں سے واپس لانا پڑے گا اور اس کے لیے دوسرا راؤنڈ ایف بی آر اور سویجزلن کی ٹیکس افورٹیز کے بیچ میں تمام دوسرا راؤنڈ ہوا اور کامیابی سے ہوا اب امکانات اس چیز کے روشن ہو گئے ہیں کہ پیسے واپس لانے کے لیے پاکستانی پیسے واپس لانے کے لیے بات چیت کے حوالے سے اور سپیشلی جو دستخت ہونے ہیں وہ ان کے روشن امکانات ہوتے جا رہے ہیں فاروق صاحب لیکن آ سکیں گے نہیں آ سکیں گے کیا ہوگا پہلا تو یہ ہے کہ جو فرس راؤنڈ تھا ایف بی آر اور سویس افورٹیز میں اس کے بعد ایک ڈیر سال دو سال کا گیپ آیا کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہوئی پھر جب پاکستان میں بہت زیادہ پریشر جنیریٹ ہوا گورنمنٹ کو پر کے جناب آپ بائی ڈیزائن اس کو آگے نہیں لے کے جا رہے ہیں کہ سویس اکاؤنٹس تک ہمیں ایکسرس ملے کیونکہ وہ باقی جو ممالک ان کو پروچ کر رہے ہیں وہ ان کے ساتھ ایگرمنٹ بھی کر رہے ہیں اس کے بعد ان کو ایکسرس بھی مل رہے ہیں اور جناب لوگوں کی ڈیٹیل بھی پتہ لگ رہے ہیں تو یہ میں حیران ہوں کہ یہاں پہ تھوڑا سا اثار دار صاحب کو ہمیں تھوڑا کریڈٹ دینا چاہیے کہ کم از کم وہ سیکنڈ راؤنڈ تک آگے ہیں اور ایف بی آر کے والوں نے کہا جیسے سیکنڈ راؤنڈ کامیاب ہو گیا ہے کہ وہ ڈبل ٹیکسیشن کا لاؤ ہے وہ امنڈ ہوگا اس میں ایک دو کلوزیت ایڈ ہوں گے کہ سویس اکاؤنٹس میں ہمیں جو پور ایکسرس ملے گا ایک تو یہ لیکن اس کے علاوے ایک اور چیز ہے وہ ہے ایک او ای سی ڈی جس کے تحت یہ سویس اثارٹیز یہ تمام میمبرز کو یہ فسلیٹی دے دیا اپنے قوانی بھی اونرمنٹ کی ہیں تو پاکستان اس کا مرحالہ بھی فل میمبر نہیں ہے اول دو ان کی جو کانسلسز ہوتی ہیں ان کی میٹنگ میں پاکستان کا اوبزرور والا سٹیٹرز ہم لوگ جاتے ہیں اٹینڈ کرتے ہیں لیکن اس کی ممبرشپ ہی لی شاید بھی ہم نے اپلائے کر دیا ہے تو جب یہ دو کام ہوں گے ویسے تو یہ کام اگر جائیں تو تین چار مہینے میں یہ کام سارے ہو سکتے ہیں لیکن ان تین چار مہینوں میں کام ہو سکتے ہیں وہ ایک ڈیر سال کا جو گیپ ہے در یہ ایک اور ایک ڈیر سال کا گیپ نہ آجائے کیونکہ بڑے بڑے برج اولٹنے ہیں ستنیر صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ جس نے پاکستان میں دفن نہیں ہونا جس کے بچے یہاں نہیں ہیں جس کا گھر یہاں نہیں ہے جس کا اکاؤنٹ یہاں نہیں ہے اس نے پاکستان کے ساتھ اس کی وفاداری پر مجھے تو شک ہے سچی بات یہ ہے اور یہ افسوس کی بات ہے اور یہ جو پاکستان میں پیسہ لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں اور میں برگیری صاحب کو یہ یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ ان کے بھی دو دوستوں کے نام ایک برطانوی صحفی نے دیئے ہیں اور ان کے اکاؤنٹ بھی جو ہیں وہاں پہ چل رہے ہیں اور مہرانوں کے اگر سیاست دان سارے غیر محبے وطن ہیں تو یہ اتنے بڑے نام جو کیانی صاحب مشرف صاحب کی شکل میں سامنے آئے ہیں اس کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے کہ یہ کس چکر میں باہر اکاؤنٹ رکھے ہوئے ہیں دیکھیں اب یہ ہوگا یہ کہ جو سویس گورنمنٹ ہے وہ اپنے شہریوں کے جتنے اکاؤنٹ پاکستان میں ہوں گے اس کی معلومات حاصل کر سکیں گی اور اگر جو اگریمنٹ سائن ہو جاتا ہے تو پاکستان کے لئے ممکن ہوگا کہ سویس بینکوں میں جتنے پاکستانیوں کا پیسہ پڑا ہے اس کے بارے میں وہ معلومات حاصل ہوں گی اگر میرا پیسہ ایمانداری کا ہے دیانتداری کا ہے تو مجھے بینامی اکاؤنٹ رکھنے کی کیا ضرورت ہے اگر میں نے رزقے حلال کمایا ہے تو مجھے سویزر لینڈ اپنی اماؤنٹ شفٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے اگر میں نے ٹیکس دیا ہے یہ جو ہمیں دیکھیں مجھے یہ ڈر ہے کہ چونکہ جن لوگوں کے یہ پیسے ہیں وہی لوگ تو اقتدار میں ہیں وہی بااثر ہیں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے اس لئے ہر مرتبہ دیکھیں پاکستان کے پرائیم نیسٹر نے سپریم فیصلے کو نا مانتے ہوئے ڈیلے کر دیا تھا اور سویس آتھارٹی سے پاکستان کا پیسہ واپس نہیں آسکا تھا اب پھر کوئی نہ کوئی این آر او آئے گا جس طرح کی بات ہم کر رہے تھے تو پھر مشکل ہے کہ یہ پیسہ واپس آسکے سویس آتھارٹی نے دس دن پہلے کہا سرکاری طور پر کہ پاکستانیز کے بینک اکاؤنٹ جو وہاں پہ ہیں سکسٹین پرسنٹ بڑھے ہیں پیچھلے دیر دو سال میں اور انڈیا پیچھے لائے گی انڈیا کے بلکہ جو وہاں پہ اکاؤنٹ ہیں وہ ستھرٹی سوی پرسنٹ کم ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا نے انفرمیشن وہاں سے لینی شروع کر دی ہے اور ان کے خلاف لوگ سپریم کورٹ میں جو کمیٹی بنی ہے انڈیا میں وہ کارروائی ہو رہی ہے میں آپ کو یہ بتاؤں یہ آنے والے دور میں یہ جو سویس اکاؤنٹس ہیں اس کے جب ڈیٹیلز آئیں گے تو اتنا زلزل آئے گا پاکستان میں اور اس وقت پاکستان کے عوام ان کو اصل سروع پتہ لگی کہ کیسے پچھلے چالیس پچاس سال اس ملک کو لوٹا گیا اور پیسہ پارک ہوا لیکن اس اگریمنٹ کا ایک نقصان بھی ہونے جار اور وہ یہ جن لوگوں کے وہاں پہ اکاؤنٹس ہیں ملینز او ڈالرز پڑھے ہیں ان کو پتہ ہے کہ بھائی یہ خطرہ بھی سامنے نظر آ رہا ہے ہو سکتا ہے وہاں سے اماؤنٹ ٹرانسفر ہوں گے اور وہ کئی اور نہیں اور وہ کسی اور جگہ پہ پھر کوئی اور نہیں لیکھ سامنا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان سے دبائی میں پیسہ جا رہا ہے پاکستان سے برطانیہ میں پیسہ جا رہا ہے پاکستان سے پینما میں پیسہ جا رہا ہے بہاماز میں پیسہ جا رہا ہے اور پاکستان سے سویجلن میں پیسہ جا رہے ہیں یہ تمام پیسہ یہاں سے لیگ ہوتا ہے اس کے حوالے سے قانون ساسی کیوں نہیں کی جاتی وہاں سے جا کر واپس لانا پیسہ مشکل ہے یہاں سے پیسے کی لیگے جو روکنا آسان ہے اس کے اوپر کام کب ہوگا اور کیسے ہوگا لیکن at the same time یہ پیسہ واپس آنا بھی ضروری ہے لیکن ناظرین بات کریں پیسے کی تو پھر بات آتی ہے تمام زخائر کی پاکستان کے زخائر کی جو کہ کم ہوتے جا رہے ہیں اس لیے کیونکہ آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے آج عالمی دن ہے آبادی کا world population day اور پاکستان میں بھی اسے منعا جا رہے ہیں اس دن میں اس بات کی اہمیت کو جاگر کرنا ضروری ہوگا کہ زخیرہ ایک لیمٹ تک ہے اور تمام ہمارے زخیر تنری صاحب چاہے وہ کھانا ہو فود انفرسٹرکچر تمام چیزیں ایک لیمٹیڈ حد تک ہیں لیکن آبادی کا بام پھٹتا چلا جا رہا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کے آبادی اس وقت اندازہ ہے کہ یہ انیس ہیشاریہ چار کروڑ بتائی جاتی ہے اور یہ ہم چھٹا بڑا ملک اپنے آپ کو آبادی کے لحاظ سے کہتے ہیں دوہزار پچاس میں پاکستان کے آبادی پینتیس کروڑ ہو جائے گی اور پینتیس کروڑ اس کے بعد ہم دنیا کا پانچوان بڑا ملک ہوں گی دیکھیں اب تعداد انسانوں کی بڑھانا بہتری نہیں ہے استعداد بڑھانا capability بڑھانا یہ بہتر ہے quality بڑھانا quantity بڑھانا اس وقت سات ارب سے کچھ زیادہ آبادی ہے دنیا کی سینتیس ارب جو ہیں وہ صرف چین اور بھارت میں رہتے ہیں سکسٹی پرسنٹ جو ہیں سکسٹی سیون پرسنٹ انڈیا اور چین میں ہیں سکسٹی پرسنٹ ایشیا میں بستے ہیں پوری دنیا پہ جو بدے نے دھاگ بجھائی ہوئی ہے اس کا نام امریکہ ہے اور دنیا کی صرف سات فیصد آبادی وہاں ہے اگر بچے خاندان کا سائز ایسا ہو کہ آپ ان کو صحت کی سہولتیں دے سکیں آپ پینتیس کروڑ لوگوں کے لیے آپ سہولتیں دے سکیں گے جب میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہ رہا ہوں ہر سال چودہ ہزار مائیں جو ہیں زجگی کے دران فوت ہو جاتی ہیں بیس منٹ بعد ایک ماہ پاکستان میں مر رہی ہے 44% بچوں کو پوری خوراک نہیں بل رہی پانی کا بہران خوراک کا بہران ہیلتھ کا بہران ایڈوکیشن کا بہران تھر کے مسائل ان مسائل کا حال یہ ہے کہ جتنے وسائل آپ کے پاس ہیں اس کے مطابق آپ اپنی عبادی کو کنٹرول کریں آپ تھوڑی سے وسائل بڑھاتے ہیں لیکن چونکہ بہت زیادہ دنیا میں کہا سارے اسلامی ملکوں میں صرف ایک پوائنٹ لے لیے سارے بہت سے اسلامی ملک ہیں جن کی عبادی ہم سے کام ہے انہوں نے کنٹرول کر لی اس مسئلے پر کابو پا لیا ساؤتھ ایشیا میں ہم زیادہ پاکستان میں 1.9% پاکستان گروہ تھا جبکہ ایران بنگلہ دیش ملیشیا انڈونیشیا سمیان سے کام ہے یہ کہانی بہت لمبی ہے تو دے پوائنٹ آ جائیں جس ملک میں فردوز آشک آوان صاحبہ جیسے لوگ پاکستان پلاننگ کے کنٹرول گئے تو کیا پاکستان پلاننگ کو کنٹرول ہوگی پاکستان میں اگر کوئی صحیح اور میری بات سنے اگر کوئی صحیح ہماری دنگی میں ہم نے دیکھا ہے جبکہ گورنمنٹ نے سنسلی پاپلیشن پلاننگ پہ کام کے ہوئے پریزرنٹ ایوب خان کا دس سال کا دور تھا مجھے یاد ہے نیشنل لیول پہ کیمپنگ چلے تھے امپلیمنٹیشن ہوتی تھی تمام دیکھیں نا چین نے کیا کیا چین نے پہلے کہا تھا کہ ایک بچے سے زیادہ آپ کو الاؤڈ نہیں ہے کیونکہ پاپلیشن کے معاملہ تھے اب انہوں نے جب دیکھا ہے کہ انہوں نے کافی حالات کو کنٹرول کر دیا ہے ان کے رسورسز پاکستان میں ریسرچیں دیکھیں 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 کمیٹمنٹ نہیں ہے کمیٹمنٹ نہیں ہے گورنمنٹ کی دو تین باتیں پاکستان کے لیڈرز کا ویجن نہیں ہے کہ ہم نے دس سال کے بعد پرائیارٹی یہ ہوگی نہیں ہوگی دیکھیں دیکھیں تین باتیں پہلی بات بچیوں کی چھوٹی عمر کی شادی جو ہے اس کو انکرجنے ہی کہنا چاہیے دوسری بات یہ جو جاہلانہ تصور ہے کہ بیٹے کی خواہش میں آپ بچوں کی تعداد بڑھاتے جائیں آج کی دنیا میں بیٹوں اور بیٹی بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں دیکھیں بیٹیوں کی خواہش سارا بیسری بات یہ ہے کہ جو لوگ زبطے ولادت کے قائل ہیں ان کو وہ سہولتے میں یہ اثر نہیں ہے لیڈی ہیلتھ ویسٹر کا جو نظام ہوتا تھا وہ حکومت کی پرائیارٹی نہیں ہے میں بھی ایک جملہ بولنے مجھے بھی موقع دیں سارا مسئلہ یہ ہے کہ لیڈرشپ کی ویجن نہیں ہے لیڈرشپ کے یہ پرائیارٹی میں نہیں ہے کبھی دس سال بعد پاکستان میں پچیس کروڑ کی عبادی ہو جائے گی دو ازار پچاس میں پاکستان کی عبادی کیا ہوگی اتنے وسائل ہیں یا نہیں ریسورسز آپ کے کم ہو رہے ہیں پانی سیون فیفٹی پر کیپٹا والا فگر جو ہے وہاں پہ پانی آگیا ہے پانی پہ لڑائی ہوگی یا پہ کراچی جیسے شاید دو کروڑ عبادی پانی وہاں نہیں لوگوں کو دینے کے لیے تو یہ سارا مسئلہ ہمارا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم کونٹیٹی کے اوپر تعداد کے اوپر جا رہے ہیں ہم کونٹی کے اوپر نہیں جا رہے ہیں ہم یہ نہیں انڈرسٹین کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کرنی ہے کہ وہ آگے بڑھ کے اچھے پاکستانی اچھے مسلمان ہو سکے ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی تعداد ہے ہمارے یہاں کے لوگوں کی لیکن بچوں کی خواہش میں بچیاں پیدا کیے جانا یا بچیوں کی خواہش میں بچے پیدا کیے جانا یہ حل نہیں ہے پاکستان کا خدارہ اچھے پاکستانی اچھے مسلمان پیدا کرنے کی کوشش کیجئے ہمارے آج کے شل سے اتنا ہی ورلڈ پاپیولیشن ڈے آج منایا جا رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی اویرنس ہم نے دینے کی کوشش کی ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے اللہ حافظ و نسے